موسیقی امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ویلنٹائن ڈے پر پھولوں کی ڈلیوری کے لیے کتوں کا انتخاب کیا گیا ارب میڈیا کی ایک ڈیجیلل ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں فلاور شاپ کی مالک ہولی سیمز نے آج کے دن کی مناسبت سے پھولوں کی ڈلیوری کے لیے انسانوں کے بجائے کتوں کا انتخاب کیا جس کے تحت ہولی سیمز گھاکوں کو کتوں کے ذریعے پھولوں کی ڈلیوری کر رہی ہیں فلاور شاپ کی مالک کے مطابق انہیں کتے بہت پسند ہیں اور وہ اس پسند کی وجہ سے اپنے اردگرد کتوں کو دیکھنا چاہتی ہیں جبکہ کتوں کے ذریعے ڈلیوری کا آئیڈیا تین سال پہلے استعمال کیا گیا تھا ہولی سیمز کا کہنا ہے کہ ڈلیوری کے ذریعے آنے والی رقم کتوں کو ریسکیو کرنے والی تنظیم کو بھیجی جائے گی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں مقیم افراد 35 ڈالر کی اضافی رقم کے ساتھ آز میں فیلنٹائن ڈے پر سرپرائز دے سکتے ہیں موسیقی